جمو کشمیر میں جو ابھی راجنیتی کو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے بٹنا صاحب کے سانسد شطرحن سنہ شطرحن سنہ جی یہ جو کشمیر میں ہوا ہے جس طرح سے حالات پیدا ہوئے ہیں اچانک راجنیتی کا ستھرتہ کا محول ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے پلانڈ تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی وجہ رہی ہے نہیں وجہ تو وجہ تو ضرور رہی ہے اگر آپ کے سوال کو تھوڑا سا ری فریس کر سکوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بچار دھرہ الگ الگ ہے دونوں کی آئیڈیلوجیز الگ الگ ہیں تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن جب ہوا تو یہ جو آج الگاؤ بات تو نہیں کہوں جو آج الگ ہوئے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آج کا ڈیسیشن جو ہے وہ سوچی سمجھی سازش بھی نہیں کہوں گا آج کا ڈیسیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو میری نظروں میں لگتا ہے کہ ایک اچھا ڈیسیشن ہے یعنی کی وزڈم بھرا ڈیسیشن ہے پلاننگ بھرا ڈیسیشن ہے یہ ڈیسیشن تو میں کہوں گا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ابھی بھی کہوں گا ٹو لیٹل ٹو لیٹ ہے ایسا تھوڑا پہلے ہو جانا چاہیے پہلے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ہوا تو پہلے ہو جانا چاہیے پہلے نہیں ہوا تو اب جو ہوا ہے تو ہمیں اور بھی لوگوں کو بھی یہ ضرور بات دے کرتا ہے سوچنے کو کہ کہیں یہ سوچی سمجھی یہ پلاننگ کے تحت تو نہیں ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا انجام تو یہ ہو سکتا ہے جو بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف مہبوبہ مفتی اور بتا دوں مہبوبہ مفتی کچھ بھی ہو وہ ہارٹکور نہیں ہے بہت سارے مکھ منتریوں کے بیچ میں یا نیتاؤں کے بیچ میں وہ ایک ضرور ایک امید کی کرن بن کر رہی ہو وہ اس تمام لوگوں کے بیچ میں وہ ایک موڈرٹ لیڈر بن کر سانے آئی جو کی سرکار چلانا بھی چاہ رہی تھی سرکار بچانا بھی چاہ رہی تھی اپنے پارٹی کو بھی آگے لے جانا چاہ رہی تھی لیکن دوسرے پارٹی کی قیمت پر نہیں اس لئے جب جب انہیں سنٹر میں بلایا گیا سمجھایا گیا باتیں کی گئیں تو بات کچھ حد تک مانکہ نے ایک رادنیتک سوچ بوچ کا لچیلا پر ان کے اندر دکھائی پڑا جو سرانی ہے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں حالات بے قابو ہو رہے تھے اور اس وجہ سے ستھی کافی ایک طرح سے دربھاگپون ہوتے جا رہی تھی کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا تمام مشکلات سامنے تھی بی جے پی کی آئیڈالوجی اور مفتی ان دونوں کی جو آئیڈالوجی وہ مل نہیں رہی تھی اور اس وجہ سے تین سال تک کھیچ کے چلا گیا وہی تو میں کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں مل رہی تھی تو پھر ملنے کی آوشکتہ کیا تھی شروع میں چلو بناتے جن کے ساتھ بناناتا ہے یا آپ کے ساتھ اگر کوئی نہیں آ رہا تھا تو آپ آؤسائٹ سے بہت سمرتھن دے سکتے تھے آپ بہار آ سکتے تھے آج اس اتنی دیر کردی بڑی دیر کردی مہربان آتے آتے کہ آج لوگوں کو بہت کچھ سوچنے کا موقع حالان کہ دیکھیں کشمیر ہمارا ہے کشمیری ہمارے ہیں اور کشمیر کی چنتہ ہم سموں کو ہے کشمیر دیش بھکتی سے بھی جڑا ہوا معاملہ ہے آج کے لیے تو نہیں کہ جو آپ دیش بھکتی کی بات کہہ رہے ہیں اب بی جے پیو سے بھنانا چاہے گی پورے دیش میں راشتریتہ کی بات کو سامنے لا کر کے کہ کشمیر میں حالت بے کابو ہیں پورے دیش کو ایک طرح سے ایک جوٹ جوڑنے کی کوشش ہوگی اس کا ووٹ لینے کی کوشش ہوگی کیونکہ دو ہزار انیس میں چناؤ بھی ہے اسی لئے لوگ ترہ ترہ کی باتیں سوچنا ہے لیکن اس معاملے میں کوئی زیادہ بولنا میرا وہ شاید کہیں کوئی دوسرا رنگ نہ لادے کہیں دوسرے لوگ کوئی دین نہ لگے کہ میں میں نہیں میں بہتی پیار سے بہتی دیش بھکتی کے ساتھ جائے ہند کی سینہ ہونے کے ناتے میں ضرور چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے صرف ہمارا بن کے ہی نہ رہے ہمارا حصہ ہی نہ رہے بلکہ کشمیر بھی باقی پردیشوں کے طرح خوب پھلے پھلے اور خوب آگے بڑھے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر کی پولیسی جو ہمارا اس کو ری لک کرنا پڑے گا یعنی جیسا کہ اٹل بیہاری واشپیہی جی نے کہا تھا ہمارے بودھ پورو اور ابودھ پورو پردھان منطری نے کہ کشمیر کو چلنا ہوگا جس پٹری پہ اس پٹری پہ تین چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے اب ان تینوں کو لے کر نکلنا ہوگا کیا پریزیڈ سرکار اس میں فیل کر گئی پریزیڈ سرکار فیل کی نہیں کی یہ تو آپ لوگ زہا جانتے ہوں گے لیکن پریزیڈ سرکار کو اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے یہ موڈی گورنمنٹ ہے لیکن موڈی گورنمنٹ کو بی جے پی کی جو سرکار تھی ہماری اٹل جی کی سرکار تھی اس کا آشرواد اور ان کے پتی چندوں پہ چلنے کی آج وشیش آوشکتہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کشمیر میں اتنی باتیں ہوئیں یا ہمیں جو ملا پتہ نہیں ہم نے جو سنا وہ صحیح سنا اور کس حد تک سنا کیا پروپگنڈا مشین رہا ہمارا ہے ان کا جو بھی ہو لیکن ہم ایک طرف جہاں کشمیر کو نہیں جانے دے سکتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا فور ہمارا رہے گا اسی طرح ہم کشمیر کو اس طرح سے ہلنے ڈلنے بھی دے سکتے ہیں آج جوہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے چاہ ہوئی ہے یا ہمارے سینک مارے گئے ہیں آج ہمارے بی ایس ایف کے سینک مارے گئے آج چاروں طرف سیویلینز مارے جا رہے ہیں اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنوں کو مارا انہوں نے کتنوں کو مارا یا ایک سر کے بندے دس سر لائیں گے یہ نہیں چلے گا یہ جوش میں تو ٹھیک لگتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کشمیر ہو چاہے پاکستان کا معاملہ ہو کچھ لوگ مجھے غلط سمجھ سکتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائیلوگ وارتہ لاب ضرور چلنی چاہیے ڈائیلوگس کنٹینین ہو چاہیے انٹرپٹیڈ اور انٹرپٹیبل ہونا چاہیے ڈائیلوگس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس لیکن وارتہ چلتے رہے اور پھر ادھر سے وار ہوتا رہے یہ دونوں کیسے چلے گا نہیں نہیں وار کو بھی روکنے کے لیے وار کو کیا کون چاہے گا ان کے ہاں کہیں بھی دنیا میں آج وار تو کوئی سلوشن نہیں ہے وار تو بگست پرابلم ہے جو وہاں کے جو کشمیر کے بچے ہیں جو ہاتھوں میں پتھر لے کر گھوم رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے روکنے میں کیندر کی سرکار گرہ منتری یہ تمام لوگ لگے رہے کوشش کرتے رہے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں رہا وہاں کی سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا اب کیا نہیں میں کہوں گا ہمارے گریہ منتری ہیں ہمارے پردھان منتری ہیں ماننی پردھان منتری ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے ان کی نیت پر ہم کو ذرا بھی شک نہیں ہے کوششیں ہوئی ہیں لیکن معاملہ کو زیادہ complicated ہوئے اب یہ گھڑی ہے civil society کو سامنے آنے کی جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار civil society کے ساتھ مل کر ہمارے statesman لیڈر اور بڑے بھائی اشوان سنا جی گہتے بہت لوگوں کے ساتھ اس میں آپ کے جنرلیسٹ لوگ بھی تھے ایکس آرمی آفسرز بھی تھے انٹیلیکچول سے بڑے بڑے لیکن اس کے بعد سارے گروپ کے لوگوں سے ملے آنے کے بعد جب انہوں پردھان منتری سے سمیہ مانگا تو پردھان منتری انفرشنیٹلی نہیں مل سکے ان سے اس کا انہیں بہت دکھ ہوا civil society کو بھی آج کے دن جہ دن یہ خبر آئی ہے اور جہ دن یہ ساتھ شادکار ہو رہا ہے آج کے دن ہی پھر سی اشوان سے نہ جی بغیر سرکار کے سہیوک کے اور بغیر سیکیوٹی کا افساد لیے ہوئے آج گئے ہیں ابھی وہ کشمیر میں ہی ہوں گے جب تک یہ خبر آئی ہے اور وہ civil society پھر گھوم رہا ہے ہم نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے کشمیر policy کو ری لک کرنا پڑے گا اگر مالی یہ دوائی کام نہیں آ رہی ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا رہے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جھرمٹ کی اوٹ میں پنچیوں کا گان صدا ہرشگان ہی نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ ویدنا اور اردن بھی چھپی ہوتی ہے خوستہ اس کے پیچھے کیا درد ہے اس کو دیکھنا تو پڑے گا کیوں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں لڑکیاں کیوں سڑکوں پہ آگئے کیا ان کو اپنے پڑھائی کیا اپنے بھوشے کی جنتہ نہیں ہے کیا جانے سب کچھ تاک پرک دیا انہوں نے آج کیوں اس قدر وہاں سے ایک عجیب سی اقدم ایک بغاوت سی کی بو آ رہی ہے یہ کیوں اس کو صرف زور سے آپ اس کو بوٹ سے یا گولی سے یا بولٹ سے دبائیں گے یا اس کو وزڈن کے ساتھ اکل مندی سے سمجھواتا کریں گے کہیں کچھ دو قدم تم آؤ دو قدم ہم چلتے ہیں اس پالیسی کے تحت ہم کو آگے جیو اور جینے دو کے تحت ہم کو آگے بڑھنا ہوگا بڑھانا ہوگا میں امید کرتا ہوں اور آپ لوگ کے ذریعے کیا یہ شون سینہ جی گئے ہیں ان کے لوگ گئے ہیں یہ تمام لوگوں سے مل کے جو آتے ہیں ان کی باتوں کو پردھان منتری گریہ منتری کے سامنے رکھنے دیا جائے اور رکھنے کے بعد کمپنشن کمپنشن کیا بولتا ہے مانوطہ کیا دفع آدھار پہ انسانیت جمہوریت اور کشمیریت کا آدھار پہ ان کو لے کے ان کو آگے بڑھیں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب تو وہاں پر اگر کوئی سرکار نہیں بنے گی تو ایسے میں پریزیڈنٹ رول ہی ایک چارہ بچتا ہے تو راشت پتی شاسن تو ایک طرف سے پھر کند سرکار کے ہاتھ میں ہی سرکار ہوگی وہاں کی پھر ہاں اپنے گنتی گنیں گے کہ ہم بائیس ہی پردیشوں میں نہیں اٹھارہ پردیش تو انیس پردیش میں بھی ہوگی سرکار ہاں وہ تو صحیح ہے وہ تو دستور ہے اگر ہمارے پاس ہمارا پریزیڈنٹ رول ہوگا تو ظاہر ہے وہ پردیش ہمارے پاس یہ ہوگا اب ہم ہی اس کو اس طرح سے کریں گے جیسے کی بہت لوگ کہتے ہیں کہ جیوال کے سرکار کوئی سرکار چلا رہے ہیں اس طرح سے محاوی چلائیں گے لیکن وہ تو دستور اس پر کیا کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ رول میں کسی اوکر دے نہیں سکتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ رول ہو یا جو رول ہو یہ صحیح معنیوں میں پیپل کا رول ہو جنتہ کا رول ہو جنتہ کے لیے ہو جنتہ کے واسطے ہو جب پھر سے چناؤ ہونا چاہیے وہاں اگر سرکار نہیں بن پاتی ہے تو چھے مہنے میں پھر سے سرکار کے لیے کوشش ہونی چاہیے چناؤ ہونی چاہیے یہ تو لوگ تنطر کا تقاسہ ہے یہ تو کانسٹیچوشن کہتا ہے ہمارا اگر ہمارا ہی پردیش ہے کشمیر ہمارا دیش ہے ہندوستان ہمارا دیش کا عبین نہیں انگ ہے کشمیر تو ظاہر ہے کانسٹیچوشن میں تھوڑا آسا کہیں کہیں کہ امانمنٹ ہے کشمیر کے لیے کچھ باتیں اور بھی ہیں لیکن جیسے ہم نے کہا تھا ایک پردھان ایک نشان اور ایک ویدھان تو ایک پردھان تو ہو گیا ایک نشان بھی ہو گیا اب ایک ویدھان میں تھوڑا آسا کچھ اور کرنا باقی ہے ایسا لگتا ہے لیکن پھر بھی اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا چناؤ کرنا اور ان سے زیادہ کٹھن پرستیتیوں میں بھی کشمیر میں کیا آسام میں بھی چناؤں ہیں ایک آخری سوال میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے ذریعے پورے دیش کے چناؤں پر اثر ڈالنے کی بی جے پی کوشش کرے گی میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا ایسا نہ کریں تو بہتر ہے ہم لوگ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے ہم لوگ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تو بھی بھارتی انتہ پارٹی میں ہوں اور بھارتی انتہ پارٹی ہماری پارٹی ہے ابھی تک تو تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ اب بہت ہو گیا ہم لوگوں کے اوپر بہت ساری بندیامیاں لوگوں نے ڈالی ہیں اور بہت سارے ہم آروپ کے شکار میں ہیں کبھی ای وی ایم کا ہم پہ ڈال دیا گیا ہے کہ سب ہم چناؤ جیتے ہیں تو اس میں ای وی ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں بھی چناؤ جیتے ہیں تو صاحب سورت سے جیتے ہیں اور سورت سے پندرہ سولت سیٹیں جو آئی ہیں وہیں سب سے زیادہ تکلیف تھی وہاں ٹریڈرز وہیں سٹرائک پہ تھے کپڑے والے وہیں سٹرائک پہ تھے اور وہ کپڑے میں بھیاپاری اور اس کے بعد پندرہ سولت کیسے جیتے ہیں آخر میں وہاں سے آٹھ نو سیٹوں سے جنہیں گجرات میں اب لوگ کہتے ہیں اسی طرح کئی بار ہم پہ پولرنیزیشن کا بہت دوش لگایا گیا ہے پولرنیزیشن کا دوش لگایا گیا ہم پہ آروپ دیا گیا تو اس بار وہ کہرانہ میں اور باقی جگہ وہ بھی ختم ہوا اچھا ہوا پولرنیزیشن دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ ساتھ کے نام پہ آپ دیش کو توڑ نہیں سکتے ہیں اور دیش کا بٹوارہ نہیں کر سکتے ہیں انا کرنا چاہیے اب رہی بات کہ آپ نے جو کہا کہ اس کے بعد یہ لگا رہے ہیں کہ جو یہ ہو جائے گا اور صاحب این وقت پہ یدھ ہو جائے گا اور ترہ ترہ کی باتیں سن رہے ہیں مجھے باتیں بچکانا لگتی ہیں اور ایسے بھی میں کہنا چاہوں گا سب بھارجیندہ پارٹی کے نہیں کسی یہ پارٹی کے لیے کہوں گا کہ وہ انگریزی کا وہ وہ پنگتیاں یاد رکھیں یوں کانٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم ایک آدھ بار تو ہم لوگ بحقوب بن جاتے ہیں بنا دیے جاتے ہیں لیکن ہر بار ہر کسوں لوگ بحقوب نہیں بنا جا سکتا ہے یہ میں کہنا چاہوں گا شیطرحان سنہ کشمیر کے مدے پر کافی گمبیر اور سب سے بڑا سوال کی پھر سے کشمیر میں جو قانون ہے یا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہاں جو کمیاں ہیں خامیاں ہیں اسے دور کی جائے تاکہ ایسے استحتی بار بار اپن نہ ہو ہمارے صحیح بی شیلیش کے ساتھ پرکاش کمار ای بی پی نیوز پڑھنا یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے